بہت بہت سفاگت ہے آج آپ یہاں پہ آئے ہماری آواز اٹھانے کے لیے آواز بننے کے لیے میرے ساتھ ہمارے ٹیم کی یوت کانگریس کے ساتھ ہی جانزیب جی جو نیشنل میڈیا انچارج ہیں یوت کانگریس کے وائس پریزنڈ رکیڈ الوترا جی لتیش جی جو سچیو ہیں پردیش یوت کانگریس کے دیویانس جی جو سچیو ہیں اور ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ جمہو کے ہیپی رندھابا جی سبھی یہاں پہ ہیں اور آج ہم یہی آواز آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ جو اگنی پت سکیم آئی ہے اس سے جو نقصان ہماری دیش کی آرمی کو سیناؤ کو ہو رہا ہے ان سے سب سے پہلے تو ہماری آرمی کا سوابی مان پرمپرا اور انشاسن میں سب سے زیادہ ٹھیز پہنچ رہی ہے اور یہ جو چار سال کا ٹیمپریری پیکج یہ جو لیمٹیڈ پرائیوٹ لیمٹیڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں فوجوں کو اس سے ایک ہی سندیز جا رہا ہے ہمارے دیش کی سرکشہ کو خراب ہو رہی ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور کتنی آرمی کے ایکسپرٹس کا ملٹری کے ایکسپرٹس کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ دیش کے لیے اچھی نہیں کیونکہ کتنی جو نیوی ہے ائر فورس ہے اس میں اتنی ٹیکنیکل جو پوسٹے ہوتی ہیں ٹیکنیکل جو کام ہوتے ہیں کم سے کم ڈیٹھ دو سال کا سمیتہ ان کو سیکھنے میں لگ جاتا ہے تو دو سال میں جو ایک یوہ جس کام کو سیکھے گا اس کے بعد دو سال کی نوکری کر کے پھر واپس چلا جائے گا یہ کہاں کا نیا ہے نہ یہ اس یوہ کے ساتھ نیا ہے اور اس سے ہماری دیش کی جو آرمی ہے وہ بھی کمزور ہوگی اس کے ساتھ بھی نیا نہیں ہے اور یہاں تا اگنی پت سکیم کی بات کریں اگر جتنے یوہ وہاں پہ جائیں گے اس سے پچیس پرسنٹ ریٹین ہوں گے باقی سب گھر واپس آ جائیں گے اور جو چار سال کی ان کی نوکری ہے پہلے تین سال میں تیس ہزار کی ان کو سیلوری ملے گی ہر مہینے اس کے بعد آخری سال چالیس ہزار ملے گا اور پھر بعد میں پانچ لاکھ دیکھ کر ان کو گھر ب پیز دیا جائے گا اور ان جو دیش کی سیوہ کرنے جا رہے ہیں جو ان کو اگنی پتھ ویر کہہ رہے ہیں نہ ان کو پینشن ملے گی نہ ان کو آرمی کا رینک ملے گا اور نہ ان کو کینٹین جو آرمی کینٹین کے بینیفٹس ہوتے ہیں کچھ نہیں ملے گا صرف بے فکوف بنانے کا کام بی جے پی سرکار بھارت کے یوہوں کو کر لے اس لئے یوہ بے فکوف نہیں ہے جو سڑکوں میں ہیں دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ پوسٹیں ریگلر پوسٹیں تینوں ویباگ جو ہیں فورسز کے ائر فورس نیوی اور آرمی ان کے دھائی لاکھ سے زیادہ پوسٹیں ریگلر پوسٹیں جس میں افسروں کی پوسٹیں یہ کھالی ہیں اگر بی جے پی جو ترک دے رہی ہے کہ ہمیں یوہوں کو روزگار دینا ہے تو دو سال سے آپ نے بھرتی بند کی ہوئی ہے دھائی لاکھ سے زیادہ پوسٹیں کھالی پڑی ہیں آپ نے کیوں نہیں بھری آپ کو اگر اتنا ہی یوہ کا بات تھی یوہ کی چنتہ تھی تو آپ کو یہ دھائی لاکھ پوسٹیں پہلے بھرنی چاہیے تھی آپ نے یہ نہ بھر کر آپ ٹیم اس نے دو سال سے جو بھرتی ہے وہ بند ہے کافی لوگ جو بھرتی بند ہے اس میں کتنے یوہوں نے سوسائٹ کیا ہے ہریانہ اور پنجاب میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے سوسائٹ کیا اور پورے دیش بھر میں یوہوں نے سوسائٹ کیا ہے کیونکہ اس ویجیبی سرکار نے بھرتی بند کی تھی اور اس کے بعد جو یہ سکیم لائے ہیں اگری پت کے نام پہ اس کے قارن بھی روش ہی بڑا ہے یوہوں کے اندر جس سے پورے دیش بھر میں آپ جو ہے نیو سن رہے ہیں تینوں آرمی کے چیف تینوں فوجوں کے چیفوں کو بہار آگے اس سکیم کے لیے صفائی دینی پڑ رہی ہے ساتھیوں سکیم لائے سرکار غلط کام کرے بیجیبی سرکار اور ان کی صفائی دینے کے لیے تینوں جو ہمارے چیف ہیں فورسز کے ان سے سٹیٹمنٹس دلوارے ہیں ان کو بلا رہے ہیں اور ان سے صفائی دلوارے ہیں یہ کیسی سرکار ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بیجیبی سرکار سے جب یہ اگنی پت سکیم آپ نے لائی تو یہ ان تینوں آرمی چیف جن کو بلا رہے ہو ان تینوں فورسز سے کیا کوئی سجیشن آیا تھا کہ آپ ہماری آرمی کو ٹیمپریری کر دو اور سب سے بڑی بات ہمیں گرف ہے انڈین آرمی میں ہمیں گرف ہے اپنی ملٹری فورسز میں آج ساکھ کبھی اتحاس میں ایسا نہیں ہوا چاہے کارگل ہو چاہے پاکستان کے ساتھ کتنی لڑائیاں ہو چاہے بنگلہ دیش کو ایک نیا دیش بنایا وہ انڈین آرمی انڈین فورسز نے بنایا کچھ ایسا آپ کو اس میں مجبوری یا کچھ شرم آ رہی تھی کہ آپ کو جو ریکروٹمنٹ سسٹم ہے برتی کا سسٹم ہے اس کو بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی ایسی کیا مجبوری تھی آپ کو کس کو خوش کرنا تھا یہ سوال آپ کے مادیم سے آج ہم انڈین گورنمنٹ کو کر رہے ہیں جو بیجے پی چلا رہی ہے دھنیوار